السلام علیکم میں دی سمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز اور جہر کیمپسز پرشفات آپ سے مقاتب ہوں پیارے بچوں آج کی اچھی بات نماز نین سے بہتر ہے بچوں ہم نے اسلامیت میں آسمانی کتابوں کی کتابیں پر ہی اور اس کے متعلق کے چار آسمانی کتابیں کن انبیاء پر اتری وہ ہم نے پڑھا ایتبہ میں دورائی کر دیتی ہوں تاکہ جب ہم کام کریں تو ہمارے لئے مشکل نہ ہو اللہ تعالی نے انسانوں کو نیکی کا راستہ دکھانے کے لئے اس دنیا میں بہت سے نبی بھیجے ان نبیوں نے اللہ تعالی کے احکام لوگوں تک پہنچائے اللہ تعالی نے اپنے نبیوں پر کتابیں بھی نازل فرمائی ان کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں مشہور آسمانی کتابوں کے نام یہ ہیں توریت زبور انجیل قرآن مجھئی ٹھیک ہے اب یہ چاروں کتابیں جو تھی اللہ تعالی نے فرشتوں کے سردار حضرت جبائل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمائی یہ تمام آسمانی کتابیں انسانوں کو اچھائی اور برائی کا راست برائی میں فرق بتاتی ہیں اور سیدھا راستہ دکھاتی ہیں توریت یہ آسمانی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری زبور یہ آسمانی کتاب حضرت دعوت علیہ السلام پر انجیل یہ آسمانی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ قرآن مجید یہ اللہ تعالی کی آخری آسمانی کتاب ٹھیک ہے اب ہم سرگرمیاں کریں گے نمبر ایک نمبر دو نمبر ایک خالی جگہ ہے کیا لکھا ہوا ہے اور سے دیکھئے نیکی احکام آسمانی یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں یہ کام میں آپ کو بعد میں کرواؤں گی ابھی ہم سے نیچے سوال جواب کریں گے نمبر ایک انسان کو اللہ تعالی نے خالی جگہ میں کیا آئے گا نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے نبی بھیجے نمبر دو نبیوں نے اللہ تعالی کے خالی جگہ میں کیا آئے گا نمبر دو احکام لوگوں تک پہنچائے نمبر تین اللہ تعالی کی نازل کردک کتابیں آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ میں آپ کو سمجھایا ہے بتایا ہے یہ کام میں آپ کو بعد میں کرواؤں گی ٹھیک ہے ابھی ہم سوال جواب کریں گے ٹھیک ہے نا پہلا سوال ہے انجیل کس نبی پر نازل ہوئی پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے انجیل کس نبی پر نازل ہوئی اس کا جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ٹھیک ہے نازل ہوئی بھی لکھ سکتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی لکھ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ٹھیک ہے آپ کی کتاب کھلی ہے آپ کتاب میں سے بھی جب آپ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میرے کام کرتے چاہیے تورات کس نبی پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ٹھیک ہے نکھلیجے آرام سے لکھ لیا ہو گیا نمبر تین زبور کس نبی پر نازل ہوئی حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی ٹھیک ہے ایک دفعہ اور پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ لکھ لیجیے گا یہ جو سوال چار اور سوال پانچ ہیں یہ میں آپ کو بتا رہی یا آپ کو صرف ہومک دوں گی اس میں آپ کیجے گا ابھی آپ کو صرف تین سوال کرنے ہیں ٹھیک ہے تین سوال کے جواب لکھنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی کام نہیں کرنا دوبارہ سے سن لیجیے انجیل کس نبی پر نازل ہوئی اس کا جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ٹھیک ہے مکمل ہو گیا نمبر دو ہے دوبارہ کس نبی پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ٹھیک ہے نمبر تین زبور کس نبی پر نازل ہوئی حضرت دعود علیہ السلام علیہ السلام بھی لکھ سکتے ہیں اور بڑا کرنا چاہیں تو حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی جیسے آپ لکھنا چاہیں دونوں طرح سے صحیح ٹھیک ہے یہ تین سوال ابھی آپ نے میرے ساتھ کیے یہ بھی نہیں کرنا اور نیچے کے چار اور پانچ یہ میں آپ کو ہنبک میں دوں گی آپ کیجئے گا ٹھیک ہے ابھی آپ نے صرف تین سوال کے جواب رکھنے ہیں سوال چار اور سوال پانچ آپ نے ہنبک میں کرنا ہے میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے ہنبک کرنے میں قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا جی 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 معلوم ہے معلوم ہے مجھے پتا ہے آپ کو معلوم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تمام آسمانے کتابیں کس پرشتے کے ذریعے نبیوں پر نازل ہوا جی پرشتے کے سردار کون ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا یہ دو سوال آپ نے بعد میں کرنے ہیں جب میں آپ کو ہمک دوں گی ابھی آپ کو صرف تین سوال کرنے ہیں تاریخ ضرور لکھئے گا دن ضرور لکھئے گا ٹھیک ہے اس کی عادت بنا لیجئے صفائی سے کام کیجئے صفائی ہر چیز میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا کام مکمل کر کے اپنی کتاب کو اپنی پینسل ہر چیزوں کو بستے میں رکھنی ہے اور اپنی جگہ پہ بستہ رکھنا ہے اور چھوٹے بھن بھائیوں کا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ پیز